نیکس بچے ہم بات کرتے ہیں اورگنیلی انڈو پلازمیک ریٹکولم بچے انڈو پلازمیک ریٹکولم کے گروب بات کریں انڈر الیکٹرون مائکروسکوپ ای نیٹوارک آف چینل is seen extending throughout the سائٹو پلازم آف آل یوکریوٹکس ہے اور بچے جو چینلز ہوتے ہیں یہ پلازما مبرین کے ساتھ بھی کانٹینویس ہوتے ہیں اور نیوکلر مبرین کے ساتھ بھی ان کونٹیکٹ ہوتے ہیں اور پورے انٹائر سیسٹم آف چینلز کام کیا بولتے ہیں انڈو پلازمیک ریٹکولم بولتے ہیں اور ان کی جو اپیناس ہوتے ہیں وہ سیل ٹو سیل کیا کرتی ہے اور ان کے اندر بچے انٹر کونٹیکٹیڈ it is an انٹر کونٹیکٹیڈ نیٹوارک آف سیسٹرنی and the material present in this channel is separated from the سائٹو پلازمیک material by the spherical or tubular which is called the سیسٹرنی مطلب سیسٹرنی نے کہہ کرنا ہے کہ ان کے اندر جو ان کی چینلز کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے اس material کو ان سیسٹرنی نے سائٹو پلازمیک material سے کیا کرنا اس کو separate کرنا ہے اب بچے it is an elaborate tube like system of lipoprotin اور یہ انڈو پلازمیک ریٹکولم ہوتے ہیں بچے یہ سیل کا structurel framework بناتے ہیں with increased surface for various metabolic reaction اور بچے یہ خود جو ہیں ان کے ساتھ کچھ انزائمز بھی اٹیچ ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ conduction pathway کے طرح پر بھی ایکٹ کرتے ہیں یہ چیزوں کو سیل کے import export اس کے اندر بھی involve ہوتے ہیں اس کے علاوہ بچے یہ جو انڈو پلازمیک ریٹکولم ہوتے ہیں یہ رائیبو نیوکلیک ایسیڈ کو نیوکلیس سے various organelles مطلب سائٹو پلازم تک پہنچنے میں یقع کرتی ہیں بچے اس کو پیسیج پروائیڈ کرتی ہیں مطلب اب دیکھیں جب messenger RNA جائے گا تب ہی اس کو رائیبو سوم نے translate کر کے اسے پروٹین منانی ہے پھر مطلب یہ وقت پر جو پروٹین کی سنسیز ہوتی ہے اسے کون کنٹرول کرتا ہے انڈو پلازمیک ریٹکولم کیوں کیونکہ اس ہی انڈو پلازمیک ریٹکولم نے نیوکلیس کے اندر بننے والے اس میں messenger RNA کی transport کو کیا کرنا ہے اس کو پیسیج پروائیڈ کرنا ہے اس کی transport کو کنٹرول کرنا ہے بچے اگر ہم بات کریں skeletal muscle cell کی بات کریں تو بچے ان کے اندر جو smooth انڈو پلازمیک ریٹکولم ہوتے ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں سارکو پلازمیک ریٹکولم بولتے ہیں اگر ہم بچے ان کی ٹائز کے بات کریں تو بچے ان کے morphological ان کے two forms ہوتی ہیں ایک rough انڈو پلازمیک ریٹکولم ایک smooth انڈو پلازمیک ریٹکولم rough بچے اس کو کس طرح سے کھلتے ہیں due to the presence of the ribosome ان کی surface ribosome بچے attach ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو rough انڈو پلازمیک ریٹکولم ہوتے ہیں یہ mostly nuclear membrane کے outside مجھول ہوتے ہیں اگر ان میں ribosome مجھول ہو تو ملنے ان کا function پر کیا ہوگا پروٹین سینسز اس سینسز کے بعد ان پروٹین کو بچے یا تو سائٹو پلازم کے اندر store کر لے رہتا ہے یا ان کو ان چینل کے تھو جو ہے وہ سیل سے باہر export کر لے رہتا ہے اب بچے بین یہاں پر لکھا ہوئے جو rough انڈو پلازمیک ریٹکولم ہوتے ہیں ان کے ساتھ ribosome attach ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بچے یہ mainly protein سینسز کے اندر انوال ہوں گے جب ان ribosome پر بچے پروٹین سینسز ہوں گی تو ان پروٹین کو ان چینل کے اندر کیا کہہ دے جاتا ہے push card دے جاتا ہے اگر ان پروٹین نے سیل سے باہر export ہونا ہے تو جیسے ہی وہ پروٹین بنے گی تو ان پروٹین کو ان چینل کے اندر کیا کہہ دے جاتا ہے بچے ان کو push card دے جاتا ہے جہاں سے وہ انڈو پلازمیک ریٹکولم سے ہوتی ہے بچے کہاں پر transport ہوں گی گالجیو پلیٹس بھی گالجیو پلیٹس بچے اس کا کام کرتا ہے چیزوں کی packing کرنا تو وہ اس کو pack کر کے پھر سیل سے باہر بھیج دے گا اور اس کا بچے other name کیا ہوتا ہے granulated endoplasmic reticulum اس کا بچے جو rough endoplasmic reticulum دیکھیں فردر یہاں پر لکھا ہوئے گا اس کا ملی کام کیا ہوتا ہے it occur mostly in the protein synthesizing cell such as those of memory, mammalian, slavery glands and pancreas مطلب جن کی protein secretion ہوتی ہیں ان کے اندر rough endoplasmic reticulum کے amount کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اب کہتا ہے کہ although ہر سیل کے اندر بچے اس کا rough endoplasmic reticulum بھی ہوگا smooth بھی ہوگا مطلب ان کی جو ہیں یہ cell to cell vary کرتے ہیں لیکن جنہوں نے protein secretion produce کرنی ہے ان کے اندر rough endoplasmic reticulum بچے وہ کیا ہوتا زیادہ ہوتا ہے اس علاوہ کے پھر وہ بچے وہی لکھا ہوا ہے کہ rough endoplasmic reticulum کا main کام کیا ہوتا ہے بچے protein synthesizing translation ان کے ساتھ ribosome بھی associate ہوتی ہیں تو یہ اس messenger آردے کے translation کر کے ان کے ribosome بچے بکا بنا دیتے ہیں پروٹین بنا دیتے ہیں ان کی سرفس ribosome کیا ہوتے ہیں attach ہوتے ہیں یہ cell کو mechanical support بھی provide کرتے ہیں اس کے علاوہ بچے instead of simply diffusing away into the cytoplasm newly made protein enter the rough endoplasmic reticulum and hence fold into the three dimensional کے جیسے کو پروٹین بنے گی وہ اس کو rough endoplasmic reticulum کی اس کیوب کے اندر push کر دی رہتا ہے اور پھر وہ اپنے وہ three dimensional shape کو بھی attain کر لیتی ہے اس علاوہ بچے جو mature cell ہوتا ہے اس کے اندر large amount of protein بچے وہ secret ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں بچے digestive enzymes کی بات کریں تو rough endoplasmic reticulum ہے the rough endoplasmic reticulum that occupies as much as 90% of the total volume of the cytoplasm مطلب بچے اگر ایک ایسا cell ہے جس کے ذیب میں یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے ہمیں پروٹین بنا کر دینے جیسے اس نے cytoplasm digestive enzyme بنا کر دینے تو پھر اس کے cytoplasm کے اندر 90% volume کس نے occupy کرنا ہے rough endoplasmic reticulum نکرنا ہے smooth endoplasmic reticulum کی بات کریں بچے اس کے surface کے ساتھ جو رائبوسوم وہ اٹیچ نہیں ہوتے لیکن یہ rough endoplasmic reticulum کے ساتھ کی continuous ہوتا ہے یہ میلی بچے smooth endoplasmic reticulum زیادہ تر کہاں پر ہوتے ہیں in the adipose cell کہاں پر جامر بچے steroid producing cell ہوگی دیکھیں adipose cell انقدر بچے وہ fats وغیر fat cell مطلب وہ انقدر یہ adipose مطلب یہ tissues ہوتے ہیں جن کے اندر وہ fats وغیرہ کیا ہوتے ہیں store ہوتے ہیں interstitial cells کی بات کریں glycogen storing cell کی بات کریں liver کے اندر ہوتے ہیں جو muscle cell کی بات کریں سب کے اندر جو ہے وہ smooth endoplasmic reticulum ہوتا ہے بچے وہ اس کے میلی انوال ہوتی ہے in lipid metabolism اب بچے سکین کے اندر بھی smooth endoplasmic reticulum ہوتی ہے اور سکین کے اندر اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ بچے دیکھیں جب ہماری باڈی کو پر جو sun light جب وہ strike کرتی ہے تو بچے یہ جو smooth endoplasmic reticulum ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کلسٹرول کو convert کر دیتا ہے lipid compound کے اندر اسم کیا بولتے ہیں vitamin D بولتے ہیں تو اس کلسٹرول کو vitamin D کے اندر convert کرنا ہے اس کا کام ہوتا ہے smooth endoplasmic reticulum کا لیکن یہ کام کب ہوگا جب وہاں پر sun light strike کرے گی اب بچے یہ جو vitamin D ہوتا ہے یہ strong اور healthy bone کو maintain کرنے میں اس کا مدد کرتا ہے اب اگر ہم نورتھ افریقہ کی مومن کی بات کریں اسپیشلی بچے جو ہمارے پاس ہیں بیوڈن فرائب دی ہیں اب وہ کیا کرتی ہیں بچے وہ dark fullness garment کپڑے بہنتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو باڈی ہوتا ہے وہ sun light سے اس کا little exposure ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر بچے جو smooth endoplasmic reticulum ان کی skin سالک اندر وہ vitamin D نہیں بناتے جس کی وجہ سے ان کی bones کیا ہو جاتی ہیں سوفٹ ہو جاتی ہیں اس کے لئے بچے جو smooth endoplasmic reticulum ہوتا ہے یہ fatty acids اور glycerols ان کو gut سے absorb کر کے ان سے کیا بناتا ہے lipid اور پھر اس lipid کو export کر دیتا ہے اس کے لئے گولجی باڈیز کے لئے اس کی پیکنگ کرنے کے لئے اس لئے باقی بچے جو cortic steroid جو adrenal cortex کے اندر جو cortico steroid hormone پروڈیوز ہوتے ہیں اس کے لئے جو sex hormone جیسے کہ testosterone ہے estrogen ہے female کے اندر these all are initiated by the endoplasmic reticulum نیس بچے smooth endoplasmic reticulum کے feel function کچھ بتائے گئے ہیں آپ کو منلی بتائیں کہ یہ کہاں بچے انوال ہوتا ہے it helps in the metabolism of number of different types of molecules especially lipids اس کے لئے بچے یہ harmful drugs کو detoxify کرنے میں help کرتا ہے اس کے لئے بچے یہ nerve impulse اور nerve cell مطلب یہ impulses کو transmit کرنے میں بھی اس کا بچے رول پلے کرتا ہے smooth endoplasmic reticulum اس کے لئے بچے یہ smooth endoplasmic reticulum ہے یہ material کو from one part of the cell to the other part of cell کو transport کرنے میں بھی help کرتا ہے اس کے لئے بچے اگر ہم مسلسل کے بات کریں تو ہاں بہر یہ sarcoplasmic reticulum ہوتے ہیں یہ calcium ions کو اپنے اندر کیا کرتے ہیں store کرتے ہیں اگر آپ یاد کریں تو ہاں میں جب nerve impulse آئے گی calcium gates open ہوں گے calcium ion release ہوں گے پھر یہ جا کر وہ troponin سے attach ہوں گے troponin tropomyocin کو کیا کرے گے بچے وہ اس کو slightly move کرے گی جس کے وجہ سے active اور موجود جو ہیں binding site exposed ہو جائیں گے اور myocin کھہڑا کر اسے attach ہو جائیں یہ سب کچھ مطلب یہ calcium ion کو پھر اندر store کرتی ہیں اس کے لئے بچے جو smooth endoplasmic reticulum ہوتی ہیں they also transport various cellular products within the cell اور out of the cell اگر ہم بات کریں بچے endoplasmic reticulum کی بات کریں rough endoplasmic reticulum اس پہ کیا بنتی ہے پروٹین وہ پروٹین کہاں پہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں گولجی کپلیکس کس کے لئے ان کی پیکنگ کے لئے endoplasmic rough endoplasmic reticulum کی طرح smooth endoplasmic reticulum ہوتے ہیں یہ بھی سیل کو جو ہیں وہ mechanical سپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس کو سیل کی شیپ کو مینٹین کرتے ہیں لاس بچے ہماری اورگنیل یہ ہے وہ گولجی apparatus گولجی apparatus کو بچے کمیلیو گولجی نے ڈسکوبر کیا تھا in 1898 کے اندر using special staining technique اور بچے اس apparatus کے اندر مینلی کیا ہوتے ہیں this apparatus which was found virtually یہ تمام بچے eukaryotic cell کے اندر ہوتا ہے it consists of stacks of flactant and membrane bounded sex which has called the sister knee اور ان membrane bounded sex کو بچے ہم کیا بولتے ہیں ان کو گولجی vesicle بولتے ہیں اور sister knee کو کیا بولتے ہیں گولجی bodies میں نے بچے وہاں پر associated vesicles ہوتے ہیں ان vesicles کو گولجی vesicle بولتے ہیں اور ان membrane bounded sex کو کیا بولتے ہیں sister knee بولتے ہیں یا گولجی bodies بولتے ہیں بچے یہ sister knee together with the associated vesicle جنہیں کو گولجی vesicle بولتے ہیں مطلب یہ گولجی vesicle اور یہ sister knee together جی مل کر کیا بناتے ہیں گولجی complex بناتے ہیں and it is a complex system of interconnected tubule around the central stack اب جی central بچے جی ہمارے پاس sister new stack continuously form ہو رہا ہے یہ کیسے form ہو رہا ہے جب ہمارے پاس بچے smooth endoplasmic reticulum سے vesicles ہیں جب ان کی budding off ہو کر بچے وہ ان کی budding ہو کر جب vesicle آئیں گی تو اس کے جو farming phase ہوگا اس کے اوپر آکر fuse کرتی جائیں گی اور جو مارے پاس جو اس کے سنسی سٹارٹ ہو جائے گی اب اچھے two part ہوتا ہے اس کے trans phase ہوتا ہے اب اچھے stack کا وہ end کہ جہاں پر new sister constantly form ہونی ہے کیسے کہ جب smooth endoplasmic reticulum سے vesicle آئیں گی وہ وہاں پر fuse ہوں گی تو اسے نئے بچے وہ sister ہوں گی اس phase کو ہم کیا بولتے ہیں outer farming phase or cis phase or convex phase اور بچے جو inner end ہوتا ہے جو concave ہوتا ہے اسے ہم maturing phase بولتے ہیں یا trans phase بولتے ہیں جہاں پر جو sister نہیں ہوتی وہاں بچے بات کریں یہ بچے اس کا cis phase maturing phase جہاں پر smooth endoplasmic reticulum سے آنے والی vesicle جو ہیں وہ اندر fuse ہو رہی ہیں اور یہ trans phase جہاں پر maturing جو golgi vesicle وہاں سے کیا ہو رہی ہے بچے وہ secret ہو رہی ہے اس کا مہنی کام کیا ہوتا ہے بچے چیزوں کی پیکنگ کروانا اس کے ہم endoplasmic reticulum سے اس کی resemblance اور difference کی بات کریں بچے جو golgi apparatus ہوتی ہے یہ endoplasmic reticulum اندر بچے وہ canale canale system موجود ہوتا ہے اندر sex بھی دونوں کے اندر لیکن ان میں difference کی چیز کہ اندر golgi apparatus کے اندر بچے وہ اس کے اندر وہ sex ہوتی ہیں جو membrane میمبرین باؤنڈ ویزیکل ہوتی ہیں ان کے اندر ribosome بھی موجود نہیں ہوتے یہ ان کا difference ہے اور ان کی similarity ہے اور بچے جس scientist نے ان کو discover کیا گالجی اسی ہم گالجی باڈی بولتے ہیں نقص بات کرتے بچے ڈکٹائیو سوم بات کرتے دیکھیں پلانٹس کے اندر اور لوور اندر جو گالجی کمپلیکس ہے اسے ہم ڈکٹائیو سوم بھی بولتے ہیں بچے انیمال سیل کے اندر جو سنگل گالجی اپریٹس ہوتا ہے جو انیمال سیل ہوتا سنگل گالجی اپریٹس ہوتا ہے لیکن پلانٹس کے اندر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور گالجی کمپلیکس کے units کم کیا بولتے ہیں دکٹائیو سوم بولتے ہیں اب دیکھیں ایچ دکٹائیو سوم is made up of bundل of curved and flattened cisterny associated with the tubule and secretive vesicle and ڈکٹائیو دکٹائیو سوم has two distinct faces بچے وہ ایک اس کا proximal یا farming face ہوگا جو بچے کہاں پہ ہوگا close to the nucleus دوسرا اس کا distil یا maturing face ہوگا towards the cell membrane اور vesicles اور tribules جو endoplasmic reticulum سے جو pinch off ہوتی ہیں وہ آ کر بچے اس کے طرف آئیں گی اس کے farming face ہوگی اور وہاں پر کیا بنائیں گی نئی sister نہیں بنائیں گی اس کے function کی بچے گولجی کبلاس کا main function کیا ہوتا ہے cell secretion کی processing کرنا مطلب جب بھی کوئی cell جو کوئی بھی چیز ہے سبستان سے وہ cell سے باہر secret ہونی ہے پہلے cell secretion کی packing پر processing کس نے کرنی ہے گولجی apparatus نے کرنی ہے اس کے بچے اگر ہم بات کریں secretion are the products secretion بچے جو ریبوسوم ہوتے ہیں جو products بنائیں ہم کیا بولتے ہیں secretion اب ان secretion نے بچے جو cell سے outside موو ہونا ہے اب اگر وہ rough endoplasmic ریٹکولم اگر وہ پروٹین بنی ہے تو وہ rough سے کس پاس آئیں تو بچے mammals جو پانکریاز ہوتے ہیں وہ ایسے granules secret کرتے ہیں انزائم جو دیجیشن کیا ہیلپ کرتے ہیں تو جو پروٹین جو انزائم بنتے ہیں وہ transport ہو کر کس کے پاس آتے ہیں گولج اپریٹس کے پاس اور پھر ان کی پیکنگ کرواتے ہیں اس کے لبا جو گولج اپریٹس ہوتا بچے یہ اور یہ گولج اپریٹس اب یہاں پر جو پروٹین بنے گی رف کے پاس وہ کس کے پاس آئیں گی سموت کے پاس اور سموت سے پھر پھر پیکنگ ہوگی ان کے اندر کچھ موڈیفکیشن ہوں گے پھر ان کو باڈی سیل سے سیدرڈ کیا جائے گا اس لائزوزوم پاراغزوزوم یہ بھی کہا سے اوریجنیٹ ہوتی یہ بھی کمپلیکس سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں پروٹین اور لپیڈ کو موڈیفائی کرتے ہیں کیسے ان کے اندر کاربوائیڈ کر دیں گلائیکو پروٹین کندر اور لپیڈ کندر گلائیکو لپیڈ ان کے پلانٹس کندر فنکشن کی بات کریں پلانٹس کندر جب جن کندر نئے سیل کی سیل وال سنتیس مٹریل کا موجود ہوگا جب سائٹو کائنیس ہوتی جب ان کے پلانٹس کندر سائٹو پلاس ان کی ڈیوین ہونی تو اس وقت یہ گولجی ویزیکل بناتی گولجی ویزیکل جاتی ہے اس کی سینٹر سیل کی ایکویٹر جو ہوتی ہے اس چھار اپورٹن پوائنٹ کے بات کریں بچے گولجی اپریٹس کو پورکنجی سائل بھی بھولتے ہیں ان کو بچے ویزیولائز کرنے کے لئے سیلور سٹین کی رہتی ہے گولجی اپریٹس کے ایرگی ایک ایسا ریجن بھی ہوتا جہاں پر کوئی آرگنیل موجود نہیں ہو جو ہم کیا